اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور اعراف کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر آٹھ آیت نمبر نو وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقِّ اور اس روز وزن بھی برحق ہے فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِمَا كَانُوا بِآیَاتِنَا يَظْلِمُونَ اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے تشریح سن لیجئے ان آیات میں وزن اعمال کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے جو قیامت والے دن ہوگا اور جسے قرآن کریم میں بھی متعدد جگہ اور حادث میں بھی بیان کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ طرازوں میں اعمال تولے جائیں گے جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور جس کا بدیوں والا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہوگا یہ اعمال کس طرح تولے جائیں گے جبکہ یہ آراز ہیں یعنی ان کا ظاہری وجود اور جسم نہیں ہے اس بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ اللہ تعالی قیامت والے دن ان کو اجسام میں تبدیل فرما دے گا اور ان کا وزن ہوگا دوسری رائے یہ ہے کہ وہ صحیح پہ اور ریزشٹر تولے جائیں گے جن میں انسان کے اعمال درج ہوں گے تیسری رائے یہ ہے کہ خود صحابے عمل کو تولا جائے گا تینوں مسلق والوں کے پاس اپنے مسلق کی حمایت میں صحیح احادیث اور آثار موجود ہیں اس لئے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تینوں ہی باتیں صحیح ہو سکتی ہیں ممکن ہے کبھی اعمال کبھی صحیح فے اور کبھی صحابے عمل کو تولا جائے گا دلائل کے لئے دیکھئے تفسیر ابن کثیر بہرحال میزان اور وزن اور وزن اعمال کا مسئلہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اس کا انکار یا اس کی تعویل گمرہ ہی ہے اور موجودہ دور میں تو اس کے انکار کی اب مزید کوئی گنجائش نہیں بلکہ بے وزن چیزیں بھی تولی جانی لگی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دبلے پتلے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے میدان میں عبداللہ بن مسعود کو جب تولا جائے گا تو اس کے دونوں پندلیوں کا وزن اہت پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا یہ بھی دلیل ہے حیات و صحابہ میں یہ حدیث موجود ہے اور بکھرے بوتی میں بھی میں نے اس کا تذکرہ کر لیا ہے بس اب تو یہ کہ اپنے نامہ اعمال وزنی ہو دین کے اعتبار سے نیکیوں کے اعتبار سے وزنی ہو اس کا خیال لکھا جائے اب پڑھئے میرے ساتھ حشر کے میدان میں جو نامہ اعمال میں وزنی چیز ثابت ہوگی یہ فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان سقیلتان علی المیزان حبیبتان علی الرحمن دو کلمیں ایسے ہیں جو زبان پر آسان اور قیامت کے میدان میں قرازوں میں بہت وزنی ہوں گے اور رحمان کو بہت پسند ہے پڑھے لیجے میرے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اسے گنگناتے رہیے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضے ہو جائے آمین با آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین